بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے سرکش محمود احمد مودی کا لکھا ہوا ایک انمول ناول آواز عثمان احمد شیخ ایپیسوڈ نمبر سکس کس نمبر چھے جس کا گرہبان چاک ہو چکا تھا اور ڈرم نماز سینہ نظر آ رہا تھا اس نے مشفقانہ انداز میں تھانے دار کا بازو تھپکتے ہوئے کہا اس پر نراز ہونے کی ضرورت نہیں کھرل صاحب موقع ہی ایسا ہے اور پھر اس کا خون ابھی گرم ہے نو جوان ہے نا اس دوران میرے دونوں چاچا مجھے پکڑے کھڑے ہوئے تھے تاکہ میں ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکو میں نے دانت پیس کر کہا میرے باپ کے قاتل ہو تم مسلم زمان اور یاد رکھنا یہ قتل تمہیں بہت مہنگا پڑے گا وہ ایک بار پھر مربائنہ انداز میں مغرور انداز میں مسکر آیا گویا کسی بچے کو شرارت سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں مگر صورتحال اس کی اجازت نہ دے رہی ہو تانے دار نے بیردی سے میری طرف اشارہ کرتے ہو کہا ملک صاحب چھوکرا بہت بڑھتا جا رہا ہے کیا خیال ہے احتیاطا اس کے خلاف دھمتیاں دینے کے الزام میں چار درج نہ کرلو کبھی وقت پڑھنے پر اس قسم کی ایف آئی آر کام آ جاتی ہے ملک صاحب نے منع کیا انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ابھی دوبارہ کرسی پر وہ بیٹھ گئے مجھے ایک طرف لے جا کر بٹھا دیا گیا اس کے بعد بڑی طویل کاروائیاں ہوئیں پولیس بیٹھی نہ جانے کیا کیا کلم بند کرتی رہی مجھ سے کسی نے کچھ نہ پوچھا نہ مجھے کچھ بتایا پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں میرے چاچا دونوں ساتھ گئے تھوڑی دیر کے بعد لاش ہمیں واپس کر دی گئی ملک اسلم کی ہی زیرے نگرانی تدفین کی تیاریاں ہونے لگیں شام ڈھلے تک تدفین بھی عمل میں آ گئی سب لوگ ملک کی حویلی پر ہی واپس آئے جہاں کھانے کا انتظام ہو چکا تھا دیگیں اتر چکی تھی سین ہی میں درییاں بچھا کر کھانا کھلایا جانے لگا ذرا سی دیر میں شادی کا سما ہو گیا لوگ ہس رہے تھے ایک دوسرے سے چھڑ چھڑ کر رہے تھے کوئی کھانا لانے والوں کو پکار رہا تھا یا میرے پیالے میں بوٹیاں تو ڈالو شوربہ ہی شوربہ ہے کوئی آواز دے رہا تھا گامے ذرا تھنڈا پانی تو پلانا ہاں ادھر گرم روٹیاں پکڑانا یہ سب دیکھ کر کوئی نہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ تھوڑے دیر پہلے یہاں پہ موت کی سوگواری سایا فگند تھی میرے سامنے بھی کھانا سجا دیا گیا ایک بزرگ بڑے بڑے نوالے نگلنے کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے بھائی موت تو برحق ہے صدمہ اپنی جگہ ہے لیکن کسی کے سوگ میں کھانا پینا تو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ تو خودکشی کے مترادف ہے اور خودکشی حرام ہے میرے ہلک میں آسوں کی تمکینی سی پھیلی ہوئی تھی میں گھٹنوں میں موں چھپا چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بزرگ میری کمر تھپکتے رہے اور کھانا کھاتے رہے کچھ دیر بعد میں اٹھ کر باہر آنے لگا تو ملک صاحب کے تین آدمیوں نے میرا رستہ روکتے ہوئے کہا ملک صاحب تمہیں اندر بلا رہے ہیں میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا میں کچھ تھک سا گیا تھا سر بھی درد کر رہا تھا مجھے اس کسی بات پر احتجاج کرنے کی سکت نہیں تھی وہ مجھے اونچی چھت والے ایک طویل اور عیریز کمرے میں لے گئے جہاں فرش پر ورنیل سرخ کالین تھا بچا ہوا تھا اور کھڑکیوں پر بھی سرخ پرگدے تھے ملک اصلا زمان اس کے سامنے تپائی پر نوٹو کی ایک موٹی سی گڑی رکھی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گنگار کر گلہ صاف کرتے ہوئے بولا دیکھو برخوردہ جانی نقصان کی تلافی تو ممکن نہیں تمہارا باپ کویا کہ اپنی غلطی سے قتل ہوا لیکن میرا رویہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ سر پرستوں والا ہی رہا ہے اور اس کی زندگی ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد ان کے لواحقین کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھے ہی سلوک کی کوشش کرتا رہا ہوں جو ہوا سو ہوا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس لیے میں حاضر ہوں میں نے تپائی سے نوٹو اس نے تپائی سے نوٹو کی گڑی اٹھائی جس پر روڑ کا چھلہ چڑا ہوا تھا اس کے ایک آدمی نے گڑی مجھے تھمائی یہ دس ہزار روپے ہیں ملک صاحب بولا اس رقم سے تم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو اس کے علاوہ میرا کوئی ڈھائی تین ہزار روپے کا قرض تھا میں بھی وہ ماف کر دیتا ہوں میں نے ایک نظر نوٹو کی گڑی کی طرف دیکھا میں نے زندگی میں اتنی رقم کبھی کٹھی نہیں دیکھی تھی اس وقت وہ مجھے مہد غلازت محسوس ہو رہی تھی صرف دس ہزار روپے میں ایک بیٹے سے اس کا باپ خرید رہے ہو میں نے ملک اسلم زمان کو گھورتے ہوئے کہا وہ آنکھیں سکرڑ کر میری طرف چیزہ لیتا رہا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا میں نے گڑی اس کے موں پر کھینچ دے ماری نوٹ پرانے تھے اور روپر رنگ ڈھیلا تھا اس کے چہرے پر ٹکرانے کے بعد ایک ایک نوٹ ہوا میں بکھرنے لگا مزید کچھ کیے بغیر میں تیزی سے کمرے سے نکل آیا کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی میں سیدھا گھر آ گیا گھر میں کوئی نہیں تھا سب لوگ حویلی میں ہی تھے گھر میں جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا اس سے زیادہ سناٹا میرے دل میں تھا میں اپنے کمرے میں چارپائی پر جا گرا اور تکیے میں موں چھپائے دیر تک روتا رہا غیر ارادی طور پر بار بار سر اٹھا کر اببا جی کی خالی چارپائی کی طرف دیکھتا رہا اور ہر بار پہلے سے زیادہ شدت سے رونا آتا مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ چارپائی اب ہمیشہ خالی رہے گی اببا جی گو وہ مجھ سے زیادہ ہی بات نہیں کرتے تھے لیکن ان کے وجود ہی سے گویا ساری رونے کے تھی اب وہ نہیں تھے دور و دیوار بھی کانٹنے کو دھوڑ رہے تھے اپنا آپ بڑا غیر محفوظ سالگ رہا تھا جیسے شاید کوئی سائبان ہٹ گیا ہو شام کے گہلے سائے تو لوگ سب واپس آگئے چاچا وغیرہ میرے پاس آن بیٹھے اور وہ خود رو رہے تھے لیکن مجھے تسلیہ بھی دے رہے تھے جوکے دوں دو تسلیہ دے رہے تھے توں توں میرے آنسوں میں بھی روانی آ جاتی تھی جانے کہاں سے آنسوں کے چشمیں پھوٹ پڑتے تھے بلا آخر رات بیٹھ گئی سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر سوئے اب پھر وہی ہوا میری تنہائی نین نہ جانے کس طرح ہر حال میں آ جاتی ہے کہیں بھی بلا آخر اپنے دکھ کو سینے سے لگائے ہچکیاں لیتے لیتے میں سو گیا سوئیم ہو چکا تھا میرا سوہ گویا سب دیرے دیرے صدمے اس واقعے کو بھولنے لگے چچا اسی طرح زمینوں پر جانے لگے چچیاں اسی طرح گھر درازی میں جد گئیں بچے اسی طرح جھما چوکڑی مچانے لگے بس ایک میں ہی تھا جس کے سینے پر گہرا زخم تھا تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک روز بڑے چچا رات کو میرے کمرے میں آئے اببا جی والی چار پئی پر پیٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور اس کے بعد بولے میں نے سنا ہے ملیک اسلم زمان تمہیں دس ہزار روپے دے رہا تھا ان کے لہجے میں دبی دبی سی شرم ساری بھی تھی جیسے انہیں یہ تذکرہ اچھا محسوس نہ ہو رہا ہو لیکن کس وجہ سے وہ بات کرنے پر مجبور ہوں ہاں دے تو رہا تھا اس نے دھیمے لہجے میں کہا پھر تم نے کیا کیا اس کے لہجے میں کس حدد تک اشتیاق جھلک رہا تھا میں نے اس کے مو پر دے مالی وہ رقم میں نے جواب دیا بڑے چاچا کا چہرہ بجھا گیا وہ تمہیں اس طرح جانے والا واپس نہیں آسکتا وہ دبی سی آواز میں ہچکچاٹ امیز لہجے میں بولے لے لے تے رقم کچھ کام ہی سمر جاتا میں ایک ٹک ان کی طرف دیکھنے لگا وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہے تھے میرے دل کو جیسے کسی نے بھٹھی میں مسل دیا ہو پیسہ 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 سب کو اس کی حفظ پڑی ہوئی ہے تعلق نہ تھے حتیٰ کہ خون کے رشتے سب اس کے لئے ہیچ تھے کسی کا خون کسی کے لئے ربر جیک تھا جیسے کیش کروانے کا موقع وہ کھو دیتے ہیں موقع ملتا تو بھائی بھائی کی لاش پر رکھ کر سودے بازی کر سکتا تھا آخر یہ سب کیا ہے پیسے ہی باقی اتنی بڑی طاقت ہے یہ لوگ ہی انداز کچھ زیادہ کھوکلے ہو گئے ہیں اببا جی کی موقع کے صدمے میں میں کچھ سمجھ چکا تھا میری آنکھیں خوش کھونے لگی تھی لیکن بڑے چچا کی یہ بات سن کر کیوں میرا چیک چیک کر رونے کو جی چاہ رہا تھا دل جیسے ہی جکا جک دنیا کی اچاٹ ہو گیا ہو میں نے صرف ایک نظر بڑے چچا کی طرف دیکھا وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے وقت گزرتا رہا میں سمجھتا تھا اببا جی کی موت کا زخم میری جان ہے لے کر ہی دم لے گا مگر ایسا نہیں ہوا میں نے صرف کتابوں اور کہانیوں میں پڑا تھا وقت سب سے بڑا مرہم ہے لیکن اس کا تجربہ مجھے ان دنوں ہی ہوا جون جون دن گزرنے لگے سینے کا گاؤ بھرتا چلا گیا میں حضران اماغ کامرے میں تنہا ہی ہوتا چلا گیا ایسا لگتا تھا جیسے میں اس میں تنہا ہی ہی رہوں گا اببا جی گوویا ایک بھولی بسری سی کہانی بن چکے تھے رفتہ رفتہ میری کیفیت اعتدال پر آنے لگی سنسنی کی باتوں پر ہسی آنے لگی ہسی کی باتوں پر ہسی آنے لگی زندگی دوبارہ کم از کم اس حد تک ضرور دلچسپ محسوس ہونے لگی اب مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا گویا کہ شب و روز کچھ عجیب ہی انداز سے گزرے دن بھر میں آوارہ گائیں کی طرح مو اٹھائے پھرتا کبھی یہاں بیٹھتا کبھی وہاں بیٹھتا کبھی اس سے گفشپ کر لی تو کبھی کسی سے گفشپ کر لی میرا ایف اے کا ریزلٹ آ چکا تھا اور میں سیکنڈ اویجن میں پاس ہو چکا تھا لیکن مستقبل سے ادم دلستی کا یہ عالم تھا کہ ماں مارک شیٹ یا سیڈیفکیٹ لینے تک نہیں گیا تھا نہ ہی بی اے میں داخلہ لینے کی کوشش کی کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا نہ ہی کوئی رہنمائی کرنے والا کسی کوئی اس عمر سے دلچسپی نہیں تھی کہ میرا کیا بنے گا میں خود ہی سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ وہیں کوئی نوکری کر لوں لیکن سیالکوٹ روڈ پر دو تین چھوٹے موٹے کار کھانے کائن ہوئے تھے ان میں سے دوسرے شہروں سے لوگ آ کر اور دوسرے شہروں کے دھیاتی لوگ آ کر ملازمت اکتیار کرتے تھے ہمارا علاقہ صرف انپڑ مزدوروں کے معاملے میں خود کفیل تھا اور ان کی پہلے ہی اتنی فرابانی ہو چکی تھی کہ ہر کار کھانے کے گیٹ پر موٹے موٹے الفاظوں سے لکھا ہوا تھا کہ بھرتی بلکل بند ہے کوئی سفارش لے کر آنے کی کوشش نہ کریں قصبے کے جو لڑکے تھوڑا بوتا پڑھ لکھ جاتے ظاہر ہے وہ مزدوری نہیں کرتے تھے وہ ملازمتوں کے لیے لہور یا سیالکوٹ یا دوسرے شہروں کا رکھ کرتے ڈھائی تین سو روپے کی کلرک یا کرسی میز والی کسی اور نوکری کی خاطر گھر باہر چھوڑ کر چلے گاتے میں بھی کبھی کبھی لہور جانے کا سوچتا لیکن جب مجھے یہ خیال آتا کہ وہاں پہ میرا کوئی اس حد تک شناسہ بھی موجود نہیں ہے کہ مدد دو چار راتیں اپنے گھر میں رکھے یا سونے کی اجازت دے دے تو میرا دل محسوس کر جاتا پھر مسئلہ یہ تھا کہ نوکری ملنے تک میں کھاتا کہاں سے اور کہاں سے اخراجات پورے کرتا ظاہر ہے وہاں لوگ میرے لئے اپنے دفتروں میں کسیاں اور میز خالی رکھے تو نہیں ہوئے ہیں مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کہہ ہوتے آئیے آئیے افضل صاحب آپ ہی کا تو انتظار تھا یہ سوالی ہے دفتر اور یہ لیجئے تین ماہ کی پیشگی تنخواہ خدا کا شکر ہے میں قم اقل ضرور تھا قم تعلیم یافتہ ضرور تھا مگر خوش فہم نہیں تھا بعض لوگوں کی نظر میں خوشحال کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک روشن پہلو اور دوسرا زیادہ روشن پہلو مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ میں لڑک پرن سے ہی صورتحال کے دونوں پہلووں کا کائی تھا مگر اس میں سے ایک تاریخ تھا میں اپنے بارے میں زیادہ خوش فہم میں مبتلا نہیں ہوتا تھا دن ہی اس طرح گو کے عالم میں گزرتے چلے گئے کبھی میں مرک اسلم زمان کے حویلی کے پاس سے گزرتا تو سینے میں جیسے خواب خوبیدہ آتش فشا کا وہانہ کھل جاتا نس نس میں زہد سا گھل جاتا میں حویلی کے بلند و بارہ دواروں پر نظر ڈالتے ہوئے یہ سوچتا ایک روز میں اپنی آتش انکتام انتقام سے اس حویلی کو خاص تر کر دوں گا اس میں رہنے والوں کو تھوکروں سے اڑا دوں گا لیکن پھر وہی حقیقت پسندی سامنے آ جاتی کہ میں اپنے آپ سے پوچھتا کیا واقعی یہ سا ممکن ہے کیا کبھی میں اس قابل ہو سکوں گا کہ میں یہ کر سکوں گا میرا شعور مجھے کوئی جواب نہ دیتا منفی یا مصبت بس دل میں ایک پر اثرار سا سناٹا پھیل جاتا ابھی میں بے مقصد اور اس عذاب سے گزر رہا تھا کہ گھر میں چھوٹی چچی کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا اگر میں رات کو ذرہ بھی دیر سے آتا وہ موجود نہیں ہوتا تھا اگر چچی جاگ رہی ہوتی تو بڑی نیازی سے کہہ دیتی بڑی بے نیازی سے کہہ دیتی کہ بچا ہی نہیں تھا کھانا میں نے سوچا شاہد باہر سے کھا کے آگے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ میری جیم میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اگر باہر سے کبھی کبھار راجو سے ملاقات ہو جاتی تو کھانے پینے کی کچھ عیاشی ہو جاتی اب میں خوشش کر رہا تھا جس وقت کھانا کھائیں کہ میں اس وقت گھر پر ہی موجود ہوں ان موقع پر میرا ساتھ جو سلوک ہونے لگا وہ بھوک مٹا دینے کے لئے کافی تھا چچی ایک چنگیر میں ایک ہی الگ ہی دو روٹیاں پیالیاں با مشکل اتنا سالت ڈال کر دیتی ہیں کہ پہنس چند نوالے ہی کھا سکتے تھے یوں پکڑا دیتی ہیں جیسے وہ برہ من ہوں یا میں کوئی اچھوت گویا مو پر مارتی ہوں اس وقت پیشانی پر سو بل پڑتے اگر میں غلطی سے دوبارہ سالن مانگ لیتا تو وہ نہ دیتی میں نے یہاں دیکھ پکا رکھی ہے کیا بات ہے یہاں کوئی لنگر خانہ کھلا ہوا ہے وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو بھر کر دیتی حالانکہ میں ان کے بچوں میں بیشتر میری ٹانگ سے بھی چھوٹے تھے جتنا کھاتے اس سے اندیشہ محسوس ہوتا کہ وہ ہمارے علاقے میں خوراک کے زخیریں ختم ہو رہے ہیں اور ان کی یہ بلی وجہ ہیں ایک روز جبکہ میں اپنے کمرے میں موجود تھا یہ بات چھوٹی چچی کو معلوم تھی میں نے انہیں باوز بلند بڑی چچی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کام کا نہ کاج کا دشمن اداج کا اتنی بھی حرام کھوری اچھی نہیں ہوتی کوئی لنگر تو نہیں کھولا ہوا انسان ترس کھا کر ہی کھلاتا ہے چھے فٹ کا قد نکال لیا ہے سانڈ جتنی طاقت ہے مگر کام ایک ٹکے کا بھی نہیں عوارہ گردی کر لیں نواب صاحب یا گھر میں پڑے پڑے اڑھیلتے رہتے ہیں کبھی اُلٹے کبھی سیدھے یا مانتے تانتے کی کتابیں رسالے پڑھتے رہتے ہیں میں تو تنگ آگئی ہوں اس حزاب سے میں نے تو شروع سے ہی اس عذاب پالنا نہیں تھا چپکنے کی کوشش کی لیکن میں پچاس سو روپے مہینے کے لالچ میں نہیں آتی میں نے یہی سوچا سو پچاس دے کر یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمیں خرید دیا ہے بس آپا ہمیں تو انہی کے شرم و لحاظ میں مار رکھا ہے جھوٹی چچی نے گھر افشانی فرمائی اللہ بکشے جب تک وہ زندہ تھے ان کی خدمت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اب ان کی اولاد بھی کوئی یہی بغت رہیں مجھے احساس ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن جب حالات سے میں گزر آیا تھا وہ گزر ہی جانا تھا میں ایک سانڈ میں اگر یہ گفتگو سنتا تو اس کا کلیجہ بھی شاید چھلنی ہو جاتا باز سوکھی سڑھی عورتوں کی بڑی ترقی سوا قسم کی زبان ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا میں جا کر چاچی کو یاد دلاؤں کہ یہ مکان جس کی چھت کے نیچے وہ سر بیٹے ہیں وہ میرے باپ نے ہی غریدا تھا گو کہ اس وقت اس کی قیمت سیکڑوں میں تھی وہ کرد اتارتے اتارتے برسو لگ گئے میرا باپ قابل رہائش حصہ ان کے حوالے کر کے خود کو حجرہ نمہ کمرہ میں زندگی بزر کرتا رہا مگر میں یہ بات ان سے کبھی نہیں کہہ سکتا میں اپنی اتنی کمینگی پر امادگاہ نہیں ہو سکتا پھر میرا جی چاہا کہ ان کو لکڑی نمہ گردن مٹھی دبا کر کڑک سے توڑ دوں مگر اس کی بھی ہمت نہ پڑتی اببا جی نے مجھے ہمیشہ ان کا احترام سکھایا تھا ابھی اببا جی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے چند مہینے ہوئے تھے اببا جی کی ذات کو میں بھول چکا تھا مگر ہر بات کو بھولنے میں شاید ابھی وقت لگتا تھا ایک روز میں راجو سے ایک عربیہ ادھار لے کے جس کے واپس کیے جانے کا مجھے قطن کوئی امید نہیں تھی موچھے کی چائے کھانے پر بیٹھا اس قسم کا ادھار راجو اکثر بیشتر مجھے دیتا رہتا تھا ایک طرح وہ میری شکستہ حالی اور ان گنوں کا وہی ایک ٹوٹا پوٹا سہارہ تھا جو دکانداری میں پھس کر خالصتاً دکان کے ہی لگنے لگا تھا اب اس کے پاس میرے ساتھ عوارہ گردی کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا میں نے اس کی زبانی سنا گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس روز میں بہت ہی اداس تھا اپنے چاروں طرف مجھے اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی کے رہا تھا جلد از جلد کچھ کر گزرنے یا حمد یا اس کی جی سمت نکلنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن کوئی سمجھائی ہے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں گرم پانی پینے کے بعد تھنڈی چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اپنے خیالات میں کچھ سوچے جا رہا تھا کس طرف عبدالسطار اٹھ کر میرے قریبان بیٹھا عبدالسطار ہماری گلی سے کچھ فاصلے پر نئے وزار کے قریب رہتا تھا وہ تھا میرے چھوٹے چچا کا ہم عمر انہی کے ساتھ بچپن میں کھیلا تھا لیکن وہ بھی ابھی تب غیر شادی شدہ تھا بقول اس کے کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بہت سخمک اور خوش مزاج آدمی ہے جناسہ سا نوجوانوں سے بلکل ہم عمر کی طرح بے تقلیبی سے پیش آتا تھا میں نے کبھی کبھار صحیح طور پر جاننے کی اسے کوشش ہی نہیں کی لیکن سنا تھا کہ پیر مٹھل شاہ کے ہاں منشی ہے اس کی زمینوں کا حساب کتاب رکھتا ہے اور اپنا کب میز پر رکھتے ہوئے بولا میں نے بڑے بڑے لٹکے ہوئے موں دیکھے ہیں لیکن اتنا سا لٹکا ہوا موں آج تک نہیں دکھا اس نوجوان میں اتنی اداسی خیریت تو ہے میں نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن شاید مجھے کوئی خاصی کامیابی نہیں ہوئی بولنے کی کوشش کی تو آواز بھی یوں کھر کھر کھرتی نگلی جیسے حلق میں ریت پھسی ہو خیریت تو ہے لڑکے میں تو ایسے ہی سوچ رہا تھا میں نے کہا برخورددار اس نے کھیر جیسی گہڑی چائے ایک گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے کہا ہمارا تو کام ہی چہرے پڑنا ہے جہاں میں ہوتا ہوں پاں کا نظام اسی فن پر چلتا ہے تم یہ مت سوچو کہ تم میں کوئی غیر ہوں تمہیں مجھے اپنا جیدری ہی سمجھو یہ بیات خیال دل میں مت لاؤ کہ میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا میں بظاہر بڑا معمولی ترحقیقت بڑے کام کا ہوں اس کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تی اردو آڈیو بک سننے کا شکریہ موسیقی